بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my youtube channel امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرو کریئے سے ہوں گے what a win for Pakistan we've done it اس کو کہتے ہیں team effort اس کو کہتے ہیں کہ یہ team cut ایک دوسرے کو ساتھ دینا جیسے اس نین نے انڈر پریشر اوور کیا آخری دو بولپس میں کنٹرول بھی کر لیا یہ ہی ٹائم ہوتا ہے سیکھنے کا ینگسٹر کے لیے کہ جب انڈر پریشر بولنگ آتی ہے اس میں آپ کو رنز بھی پڑتے ہیں آپ اچھی بولنگ بھی کراتے ہیں لیکن اس میں team men's جو ہوتے ہیں جو team کے لیے ہوتے ہیں جو اسے کا ساتھ بنتے ہیں وہ ہوتے ہاریس راؤ throughout the event اسیا کپ اس سے پہلے بھی بہت اچھی بولنگ کراتے آرہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ آخری ڈیتھ کے اووروں میں وہ کو اپنا لوہا بنوار سکتے ہیں ایسے دو اوور میں نو رن آکے پورا میچ سردیل کر دینا ہیٹ ٹرک پہ آگے انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی کرکٹ اتنی آسان نہیں ہے لاسٹ بال تک آپ لڑ سکتے ہیں اور میچ جی سکتے ہیں this is the team effort کیا بالنگ کرائی ہاریس راؤش نے آخری اوور میں ان کا کیا کمال تھا کیا ریورس ونگ تھا کیا ان کا پریشر تھا یہ ایک بہت اچھی بات ہے پاکستان تیم کے لیے کہ پاکستان کا جتنا فاس بالنگ اٹیک ہے وہ بہت اچھا تیار ہو رہا ہے اس نے وسیم جونئر نے بہت اچھی بالنگ کرائی حسنین نو ڈاؤٹ اچھی بالنگ کرا رہے تھے ایک اوور لگ جاتا ہے نئے بال پر اس نے دو رکٹے بھی لے کے دی اس نے گیم بنایا شروع میں نواز پوری پاکستان تیم اس وقت بہت ایفرٹ کر رہی ہے بڑا مزہ آر ایک لکٹ دیکھنے کا آج سب سے اچھی بات تھی ایسے ہی اپنے تجربات میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تجربات کرنا بہت ضروری ہے اسٹریلیا میں آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جیسے آج آپ نے افتحار سے بولنگ کرائی آپ نے اس کو ایک موقع دیا ایشیا کپ نے بھی اس نے کرائی آج آپ نے اسمان کو ریسٹ کرایا اسمان قادر کی جگہ آپ نے ایک آپشن دی بچیم جونرل کو کھلایا اس کے سپنرز میں آپ نے افتحار کو یوز کیا اس نے بھی ایک اچھا آپ کو سپل کر کے دیا یہ ایک ٹیم گیم ہوتی ہے بڑا اچھا لیڈ کر رہے بابر اسی طرح اپنی ٹیم کو تجربات کرتے رہے before the world cup پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کون کونسی آپشن مجود ہے آپ کس موقع پہ کس بولر کو کس موقع پہ کس بیٹسمن کو دے سکتے ہیں نزوان always good ہمیشہ کی طرح آج بھی بابر اور ان کی اپننگ پارٹنرشیب بہت اچھی گئی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوئنٹ ہے کہ جب بھی یہ اپننگ پارٹنرشیب آتی ہے پہلے چھے اور میں پچاس ساٹھ رن بھی بناتی ہے سٹرائک ریٹ بھی اچھا رہتا ہے ٹیم کو ایک اچھا کمفرٹیبل زون دیکھے جاتے ہیں تو یہ پڑی اچھی بات ہے پاکستان ٹیم کے لیے کہ ان کا پارٹنرشیب لگانا بہت ضروری ہے جیزوان کی اچھی نینگ تھی پچھ اتنا آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نینز کو بند کرتے کرتے ایٹی ایٹ رن بنائے بابر انفورچنیٹی فورٹی پہ آؤٹ ہوگے جیسے یہ جا رہے تھے لگتا تھا کہ اپنی یہ ون ایٹی کلس کر جائیں گے پھر آکے شان مسود تھوڑا سا بیچ میں ہوا شان مسود نے بھی چپن کیا آخری میں آکے پھر آسیف علی دن چیزوں کے لیے مشہور ہے آکے پھر انہوں نے بیسے ہی اپنے لوہا بنوایا دو چکے دو بولوں پہ لگائے تو جسے ٹیم کا سکور ریز ہو جاتا ہے اور دوسری ٹیم پہ پریشر بیلد ہو جاتا ہے یہی چیزیں پاکستان کو آگے بھی کام آئیں گی نواز بہت اچھی بولنگ کرا رہے ہیں سپن ڈپارٹمنٹ جیسے کہ شداب مسنگ ہے تین پہلے چار میچ وہ نہیں کھیلے بڑا پریشر ہوتا ہے تو شداب کے لیے اور جنگ سر کے لیے شداب کا باہت بیٹنا ہی لڑکوں کو زمانہ تو اگدم سے وہ جب آؤپس آئیں گے تو ہوپ کہ وہ بھی اچھی پرفارم کریں گے پاکستان کے لیے کچھے آر ڈاؤنڈر ہیں تو وہ ان کا بھی مسنگ ہے وہ بھی اگر وہ ہوتے ہیں کہ بولنگ سے دو تین وکٹے بھی مل جاتی ہیں ان کا بیٹنگ کا بہت اہج ہوتا ہے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جلدی فٹ ہو کہ وہ پاکستان کے لیے آبینیبل ہوں گے لیکن گود تو سی ایوریون جو ٹیم ایفیڈ ہے وہ ایک انرجی لیول تھا یہ ہائی انرجی لیول کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو آپ گراب کر سکتے ہیں مس فٹنگز بھی ہوتی ہیں اینڈ آف تائم دیکھیں ایک اچھا کیچ ایک اچھا رن اوٹ پورا میچین بھی کر دیتا ہے آپ کو آخر میں رن اوٹ کی ضرورت پڑی شان نے بہت اچھا اس موقع پہ بارثان کو رن اوٹ کر کے دیا تو دیکھیں فلڈنگ بھی میچ میں بہت میٹل کرتی ہے تو انشاءاللہ ہوپ فور تا بیسٹ آگے سیریز لیول ہے دونوں ٹیموں نے دو دو میچ جیتے ہیں اب جو لہور میں میچز ہوں گے وہ بہت کانٹے دار ہوں گے اور امیر کرتا ہوں کہ پورا کذافی سٹیڈیل پیک ہوگا پورا لہور اس کو پورے جذبے سے دیکھنے آئے گا انشاءاللہ آپ سے باقی چیزیں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے گود لکھ پاکستان ٹیم اینگلینڈ اور انگلینڈ کی طرف سے دوسن کی جو ننگ تھی اور جو ون اپ ڈا بیسٹ و فائن پلیئر جو میری نظر میں مجھے دیکھنے کو مرے گا وہ انگلینڈ کے پاس ایک ایسا مور ہے کہ وہ پورا ایک سائیڈ بھی میچ لے کے جا سکتا ہے ایسا ٹیم میں بیٹس مل ہو تو جوسری ٹیم بہت انڈر پریشی رہتی ہے اور دار سن نے آج بولنگ بھی اچھی کی اور انگلینڈ کو بیٹنگ بھی اچھی کر کے بھی کوئی میچ کو اتنے قریب لے گے اور دونوں ٹیموں کے لیے گود لکھ لہور آئیں گے پچیز بھی ڈیفرنٹ ہوں گی اور ہمیں بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کے مجھے تب تک ہی اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں اور آپ اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور اس میرے یوٹیوب چینل کو ٹویٹر پہ آپ بھی چیزیں بسکس کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ فیس بک پہ بھی ان چیزوں کو میرے چینلز کو لائک کرتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے محصے کریں اللہ حافظ موسیقی